آج ہمیں سیوک سینٹر جانا تھا کیونکہ ہمارے جو ویزا تھا اس کی رینیوال تھی تو اسپیشلی میرے ہسپنڈ کی تھی پہلے کیونکہ ہمارے ویزے جو ہیں وہ میرے ہسپنڈ کے ہی ویزے کے اوپر ہیں تو ان کا جو ورک ویزا تھا وہ رینیوال ہونا تھا تو وہ سیوک سینٹر سے ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی نیچے جو لابی سی بنائی ہوئی ہے نا آفیس کی تو میرے ہسپنڈ پھر اوپر سے آگئے تھے میں اوپر آفیس پہ نہیں کہی تھی بچوں کے ساتھ کیونکہ یہ ورکنگ آورز تھے تو بچوں کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہوتا لہذا یہ نیچے ایک فلور سا بنا ہوا ہے اب یہاں بیٹھ جاتے ہو ویٹ کرتے ہو اچھا ایریا بنایا ہوا ہے کافی شاپس بھی ہیں یہاں پہ کافی بھی لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ ڈرنکس وغیرہ پلین وارٹر اس طرح کی چیزیں ہمارا لے سکتے ہو وینڈر مشین بھی لگی ہوئی ہیں اگر آفیس کلوز ہو جاتا ہے تو بھی آپ وینڈر مشین یوز کر کے نکال سکتے ہو تو یہ کامپنی کی ہی گاڑی آئی تھی ہمیں پک کرنے کے لیے تو یہ ہمیں پک کرے گی اور مہا تک سیوک سینٹر تک ہمیں ڈراب کرے گی جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا یہ پھر ویٹ کرے گی اور پھر ہمیں پک کرنے بھی آئے گی تو پک اینڈراب جو تھی وہ کامپنی کی طرف سے تھی ویسے تو موسٹلی نہیں دیتے بس آپ کو ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ خود لگوا کے آؤ لیکن اس کامپنی نے اتنی ہمیں فیور دی تھی کہ اٹلیسٹ یہ ہمارے ساتھ آئے تھے ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے فی میل تھی اور جو ساتھیں آپ کو ایک چائنیز بوائی دکھائی دی رہا ہے یہ میرے ہسپنڈ کا اسسسٹنٹ ہے تو یہ بھی ساتھ میں آیا تھا ویسے ہم نے خود پلان کیا تھا کہ اگر ہم اکیلے جائیں گے تو ہم لوگ جائیں گے اور ڈینر مدب وہیں پہ کریں گے کیونکہ جو سیوک سینٹر ہے آپ کو پتہ ہی ہے سیوک سینٹر میں جتنے بھی سٹی کے ڈسٹرکٹ لیول کے سارے کام ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہوتے ہیں سیوک سینٹر کا پرپس ہی یہ ہوتا ہے چاہے وہ افیشیل کام ہوتے ہیں چاہے وہ پرائیوٹ کام ہوتے ہیں سپورٹس شاپنگ سینٹر جس بھی کٹیگری کا بزنس یا کام ہو رہا ہے سیٹی کے اندر اس کے مین آفیس وہاں پر ہوتے ہیں ان کے پاس ایچ اور ایوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے اگر آپ نے کلینس بھی کروانی ہے تو آپ پولیس سٹیشن نہیں جاتے آپ سیوک سینٹر سے جا کے لیتے ہو پہلے تو مجھے ان چیزوں کا اتنا نئی آئیڈیا تھا کیونکہ پاکستان میں تو میں اس طرح کے کام نہیں کرواتی تھی یا تو گھر والے کروا دیتے ہیں یا بھائی ورہ کروا دیتے ہیں تو میرا انٹریکشنی جینا تو اتنا نہیں تھا لیکن یہاں پہ چائنا میں دیفینیٹلی آپ کو سب کچھ خود ہی کھنا پڑتا ہے تو دیفینیٹلی مجھے ان کی انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے سو میں آپ کو بھی انفارمیشن بتا رہی ہوں سو میں نے کلیرنس لینی تھی میرے ہسپنڈ نگیجے کے لیے رینیوال کروانا تھا تو بچے جو ہوتے ہیں وہ گاڑی میں بہت تنگ ہوتے ہیں دیفینیٹلی وہ اس طرح سے ایک جگہ اتنا پیسفل ہی نہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جیسے ہی ونڈو بند کرتے ہیں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونا لگتے ہیں یہ وومیٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا بچوں کو کھانا بھی کھلانا تھا بچے تو کہاں سبر کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹرابلنگ کرنی ہے ہم نے کھانا نہیں کھانا یہ تو بڑا بندہ ہوتا تھوڑا خیال کرتا ہے کہ بھئی میں نے اب ٹرابلنگ کرنی ہے تو میری طبیعت کا پتہ ہوتا تو بندہ اسی صاف سے کھاتا بھی تھا بچوں نے تو بس بھونک لگی یہ فوراں کھانا کھا لیا تو اس ٹراب بچوں نے کھانا بھی کھایا ہوا تھا یہ تقریبا جناب وان او کلوک کا ٹائم تھا اور اس کے بعد بچوں کے سونے کا بھی ٹائم تھا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کئی وومیٹنگ گاڑی میں نہ کر دے ایک تو کمپننگ کی گاڑی تھی پہلے بھی اس نے کافی دفعہ وومیٹنگ کیے جب بھی ہم ٹیکسی وغیر میں تھوڑا لانگ ٹرابلنگ کرتے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کرتی ہے تو ٹیکسی والا ایکسٹرا چارج کرتا ہے پیسے لازٹ ٹائم ہم نے ہنڈرڈ آر ایم بھی ایکسٹرا بے کیے تھے ٹیکسی والے کو تو بارحال میں ڈر بھی ری تھی اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں نے ڈرائیور کو میں نے کہا کہ ونڈو جو اب وہ اوپن رکھیں کیونکہ بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں چاہے جتنی مرضی سردی ہونا گاڑی کے اندر بیٹھتا ہی دم میرا بھی گھڑنے لگتا ہے ٹیکسی میں یا کار میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کار ہوگی بڑا موازہ آئے گا لیکن مجھے بالکل بھی نہیں آتا بلکہ مجھے جو سبوے ہے یا پبلک ٹرانسپورٹہ وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ اوپن ہوتی ہے بسیز وغیرہ تو آپ کھڑے ہو جاتے تھوڑا گھوم پھیل لیتے ہو تو وہ ایس کمپیر ٹو مجھے ٹرائبلنگ میں زیادہ کمپیننٹ لگتی ہے ایون کہ میری بیٹی بھی اس میں کنوینینٹ ہوتی ہے بلکل بھی تنگ نہیں کرتی گھومتی پھرتی ہے طبیعت بھی زیادہ خراب نہیں ہوتی وہ ملٹنگ وغیرہ اس میں نہیں کرتی لیکن کار میں فورن کر دیتی ہے سو اس نے شکر ہے کہ بات مان لیتی ویسے چائنیز زیادہ تا نہیں کھولتے اپنی کار کا دور وغیرہ جس طرح کا ویدر اس کے مطابق ایسی یہ ہیٹر وغیرہ آن کر دیتے ہیں لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو بلکل بھی سوٹنگ آتا ایون کہ میری بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی فیمل تھی اس نے کہا میرے بھی سینئے ہی ہے سو بارحال ہمارا گزارہ ہو گیا تھا اس نے آن کر دیا تھا وہ شیشہ جو تھا وہ پیچھے کر دیا تھا تو کافی زیادہ ہوا آ رہی تھی تو بیٹی جو تھی میری اچھل کود کر رہی تھی تو اس طرح میرا گزارہ ہو گیا تھا بنا ٹیکسی میں میرا بچوں کے ساتھ جانا بہت مشکل ہوتا ہے بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور ان کو منع کرتے کرتے میری انرجی ڈاؤن آ جاتی ہے اور اس سے طبیعت اور جیدہ خراب ہونے لگتی ہیں لیکن یہ ایک دو سالی ہے پھر بچے سنبھل جاتے ہیں پھر وہ انجوائے کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیکن فیلحال وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے کار وغیرہ میں بیٹھنا وغیرہ تو یہ میں آپ کو میں نے سوچا تھا میں روڈ سائٹ کو بھی تھوٹی چی ریکارڈنگ کروں گی تاکہ میں آپ کو باہر کا ویو دکھا سکوں کہ آفیس سے لے کے سیوک سینٹر تک کا مطلب کیسا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کلینلین ایسا ہے مجھے سب سے اچھی بات چاہینا کہ یہ لگتی ہے سفائیس اترائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے یہ بہت فائدہ ہیں کہ اس سے بہت سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں مطلب آپ روڈ سائٹ پہ جا رہے ہو واغ کر رہے ہو ایک تو آپ انجوائے کرتے ہو کوئی بیڈ سمیل نہیں ہے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی نوزیہ کنڈیشن فیل نہیں ہوتی کوئی ڈسٹ نہیں ہے کوئی ائر پولوشن نہیں ہے کبھی بھی مجھے مطلب کہ جب سے چائنہ آئی ہوں فلو نہیں ہوتا الحمدللہ نہ ہی کھانسی زکام نسلہ چھوٹی موٹی کوئی بیمانی اڈلی روٹین کی نہیں لگتی صفائی کی وجہ سے یہ اوپر سے دیکھیں سب بھی گزر رہی ہے جو اوپر ٹیوب سی ٹنل بنائی ہوئی بریج سے اوپر بنایا ہوئی ہے یہ تک کہ وہ گزر گئی ہے ہم یہاں پہ اشارہ ہوتا ہے یہاں پہ اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے بس اب کھل گیا now we are moving تو میری بیٹی نے تو اچھل کود کر کر کے خوب اس نے انجوائے کیا شکر تھا کہ اس طرح میرا ٹائم گزر گیا تھا یہ پلو تھا اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اتنا اس کے لئے فنڈ ٹائم تھا تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو تھی آفیس سے لے کے وہاں تک جانے میں پر تینکس گارڈ کہ اس طرح کرتے کرتے کھلتے کھوٹے اس کا ٹائم گزر گیا تھا اور یہ بار بار نہ آگے جانے کی کوشش کرتی ہے اپنے اببو کے پاس جانے کی لیکن وہ ڈرائیور جو تھا وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی بچوں کو آگے نہیں لانا یہ حصول چاہے نہ بچے نہ تو آگے بٹھا سکتے ہو آپ اور نہ ہی بچوں کو آگے لانے دیتے ہیں پیچھے بٹھاتے ہیں سو فائنلی بھی آرائیو ایڈا سیوک سینٹر خیریہ سی سفر بھی ہمارا ختم ہو گیا تھا تو سیوک سینٹر جب ہم پہنچ گئے تھے تو جناب انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے تھے اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم لاسٹ ویک دونگوان گئے تھے دونگوان جو ہے وہ یہاں سے تقریبا 30 منٹس کی ڈرائیو ہے شنچن سے پاس ہی ایک نیر بھائی دوسر ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ تو وہاں گئے تھے تو اس وجہ سے آج کل دونگوان سٹی میں کافی زیادہ کرونا کے کیسز آ رہے ہیں تو وہ لوگ جناب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس سٹی میں کیوں گئے تھے اور اگر گئے تھے تو کس کس ایریے میں گئے تھے پہلے ہم سے پوچھا پھر ہمارا موبائل نکال کر ہمارے جو لوکیشن ہے وہ انہوں نے وہاں سے لوکیٹ کی کیونکہ ہر چیز آپ موبائل سے ہی پے کرتے ہو ٹیکسی کا سب کچھ پے وہاں سے کرتے ہو جو بھی وہاں سے چیزیں ہمارا لیتے ہو تو آپ کے موبائل پہ ہر چیز کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے یہ پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک سکرین سی ڈسپلے کی ہوئی ہے اس پہ آپ آتے ہو اپنا ٹمپریچر فیس کریپ کرتے تو آپ کا ٹمپریچر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے بار بار آپ کو جناب وہ لگا لگا کے تھرمامیٹر یا وہ جو مشین سی ہاتھ میں ہوتی گن نماسی اس کو چیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ٹائم سیو ہوتا آپ کا یہ میری بیٹی تھی یہاں پہ کوئی اور بھی نشنالٹی کے لوگ تھے تو ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیا وصل ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں سیچویشن آج کر اس طرح کی ہے کہ ہر بندہ ایوائیڈ کرتا اور وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے پیچھے آنٹی چلی گئی تھی مو سے تو نہیں کہہ رہی تھی لیکن اس کی ایکشن یہی بتا رہے تھے کہ شی ڈونٹ لائک تو پھر یہاں پہ بس میں ویٹ کر رہی تھی کہ ڈاکومنٹیشن میرے حضبن پیچھے کروا رہے تھے تو میں پھر بچوں کو لے کے تھوڑی تر بائے نکل آئی تھی کیونکہ بچے اندر بلکل بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے اور اندر ویڈیو بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی یہ کیا کہ سیویک سینٹر کی ڈیوٹی تھا اور کس کس فلور پہ کیا کام ہوتا ہے یہ نوٹس بورڈر مینشن کیا ہوا ہے پھر بچے تنگ ہو رہے تھے اور بچوں کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا تو کام جو تھا وہ بھی تفتم نہیں ہو رہے تھے میرے حضبن کے تو پھر وہاں پہ ایک فیمل تھی اس نے مجھے کہا کہ اندر نرسری بھی بنی ہوئی ہے آپ وہاں چلے جائیں جب بچوں نے انتہا کر دی تھی تنگ کرنے کی تب اس نے یہ ریکمینڈ کی تھی اگر وہ مجھے پہلے ہی بتا دی تھی تو میں بچوں کو یہاں پہ چھوڑ دیتی بچے کم سے کم پوچھ ہو جاتے کھیل لیتے دھوڑی در نیند کر لیتے لیکن جب وہ آفیس کے لوگ بھی تنگ ہونے لگ گئے تھے تب انہوں نے یہ جگہ ریکمینڈ کی تھی اور یہ جگہ ایسے لگتا تھا جیسے کبھی کسی نے یوز ہی نہیں کی ہوئی مین گورنمنٹ تو دیتی ہی ہے ان کو یہ چیزیں سیلٹیز دیتی ہی ہے لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھائی سیم وہی ہر جگہ یہ ایک منٹالٹی ہے کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی آئے یوز کرے پھر ہمیں اس کو منٹین کرنا پڑے ہمیں ایکسٹرہ کام کرنے پڑے تو جناب لشتی یہ جگہ اور ایسے نیو ہوتی جیسے کسی نے ٹچی نہ کیا ہو یہ پیمپر چینج کرنے کے لیے بچوں کا دوال پہ لگا ہوا تھا بورڈ تھا کیونکہ جب آپ نیو مام ہوتے ہو نیو بورن بیبی کے ساتھ تو آپ کی کمر میں بہت پین ہوتا ہے تو یہ پانی ٹھنڈا گرم کرنے کے لیے انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ اندر بھی چیزیں پڑی ہوتی تھیں اس کے اندر اب جو بیبی کے فیڈر یا چھوڑڑے برتن ہوتے ہیں وہ دھو کے ڈرائی کرنے والی برتن تھا یہ جہاں پہ بچوں کے وائپس پڑے ہوئے تھے اور اچھی کمپنی کی جو چائنا میں ویل ریپیوٹیڈ ہیں اور ہائیلی ایکسپینسیو ہیں ان کی چیزیں تھی یہ بھی میریز وغیرہ یہ بچوں کی ساری چیزیں ہیں یہ اچھے خاصے ایکسپینسیو برینڈ ہے ای ٹھنگ ایٹس جیپنیز برینڈ اور یہ بچوں کے نکر نما سے ہوتے ہیں ڈائپر یہ ویسے مجھے پسند نہیں ہے نکر نما اس لئے میں یوز نہیں کرتی میں نے ایک دفعہ لیے تو اس کے بعد میں نے نہیں لیے یہ بچوں کی بکس تھی ان کو الفابیٹ سکھانے کے لیے یہ کاغذ کی بھی تھی اندر ایک ان کے کاغذ ساتھا اور اوپر ان کے کپڑا سا لگا ہوا تھا اس تا فوڈز کے نیم اس تا ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کو سکھانے کے لیے انٹرٹین بھی تھی اور ان کی لرننگ بھی تھی یہ ڈیفرنٹ باکس بچوں کے جوڑنا اور ساتھ میں الفابیٹ سیکھنا لرننگ بیسٹ یہ سارے جو تھے نا کارٹونز کریکٹر یا ٹوائز پڑے ہوئے تھے یہ ڈیفرنٹ چیزیں جوڑنا بچوں کی نیچے بھی ڈائپرز والا تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایج گروپس کے رکھے ہوئے تھے یہ مزید اور بھی بکس تھیں کارٹونز بکس تھیں بچوں کی یہ دوسرے والے ڈائپرز تھے یہ ای بی سی کے ڈائپرز ہیں یہ بھی چائنہ میں کافی محسور ہیں اور اچھے خاصے ایکسپنسیو ہوتے ہیں یہ بچوں کا اس طرح سے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر بالز تھی پلاسٹیک ہی بچے اس کے اندر کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں اوپر گرتے ہیں تو ہرڈ وغیرہ نہیں ہوتے اور یہ ایک باؤنڈری سی ہوتی ہے پلاسٹیک والگی سے بچہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکس جگہ پر بیٹھ کے کھیل سکتا ہے اپنی ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے نا اور یہ راکنگ ہورس وغرا بھی پڑے ہوئے ہیں پیچھے بچوں کا بیڈ پڑا ہوا تھا سوفا پڑا ہوا تھا چیزیں بلکل نہیں ہوتی انٹچت فارم میں تھی موسیقی موسیقی موسیقی